بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مدینہ میں ایک صحابی رہتے تھے ان کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا اس کے باوجود وہ ہر نماز کے وقت پابندی کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ایک دوسرے صحابی حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو نے جب دیکھا کہ دوپہر میں دھوپ تیز ہوتی ہے اور رات میں اندھیرہ بھی ہوتا ہے اور ان کا مکان بھی مسجد نبوی سے بہت دور ہے پھر بھی یہ صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں تو ان کو ترس آ گیا اور کہا بھائی ایسا ہے کہ آپ ایک سواری خرید لیجئے تاکہ نماز پڑھنے آئیں تو اس پر سوار ہو کر آئیں آپ کا مکان دور ہے پیدل چلنے سے بچ جائیں گے دوپہر میں دھوپ تیز ہوتی ہے آنے جانے میں گرمی بھی کم لگے گی اور رات کے اندھیرے میں بھی زیادہ دیر نہیں چلنا پڑے گا اس طرح آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد جتنی زیادہ دور ہو گی اور مسجد جانے میں جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس سے میری پریشانی تو دور ہو جائے گی مگر میرا ثواب کم ہو جائے گا اس واقعے کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر ساری باتیں معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جانتا ہوں کہ گھر سے مسجد آنے اور مسجد سے گھر جانے میں جتنے زیادہ قدم ہو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی زیادہ ثواب دے اسی وجہ سے اتنی دور سے میں پیدل آتا جاتا ہوں اور کوئی سواری نہیں خریدتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ثواب دیں گے جتنا تو چاہے گا سبحان اللہ